موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیونیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پروڑ نجھے دانتے ہیں آج کی تازہ خطروں پر بودھ کی صبح ساڑی نو بجے کے قریب گلچن اقبال کی مسکن چورنگی پر واقعہ رہائشی عمارت میں دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی دی جبکہ دھماکے کے نتیجے میں قریبی عمارتوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ میر شکیلو رحمان کی گرفتاری آزادی صحافت پر حملہ ہے جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کو آزادی صحافت پر حملہ کرا دیا ہے نباب شاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں متحد ہیں اور یہ اتحاد دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے ہے دھائی ماہ بعد کرونا سے ایک روز میں سب سے زیادہ ہلاکتیں پاکستان میں تقیبن دھائی ماہ بعد کرونا سے ایک روز میں سب سے زیادہ انیس ہلاکتیں سامنے آگئے پاکستان میں کرونا کے ادادو شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مل بھر میں کرونا کے چھبیس ہزار چھے ست ستر ٹیسٹ کیے گئے جن میں چھے سو ساٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید انیس افراد انتقال کر گئے پاکستانی نصاد پرطانوی باکسر آمر خان نے پاکستانی سیاست میں قدم رکھنے کا اشارہ دے دیا آمر خان نہ صرف ایک باصلاحیت باکسر ہیں بلکہ وہ سماجی خدمت میں بھی پیچھے نہیں رہتے اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں انہیں متعب بار پاکستان کی سیاست میں آنے کی پیش کش کی گئی ہے اور وہ خود بھی ملک کی خدمت کرنا ایک عزاز سمجھتے ہیں یہ تھی آج کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ ویسٹ کیسے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ سب تک کے لیے سیدھت بلوٹ کوئی تازہ دیتے ہیں اللہ حافظ